ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل فلمی بولی ووڈ میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویرو دادا فلم کے بجٹ وارکس آفیس کلیکشن اور اس فلم سے جڑے کچھ انون فیکٹس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کے ساتھ بنی رہیں دوستو ویرو دادا ایک ہندی بھاسا کی ایڈونچر ایکسن ڈراما فلم ہے جسے ستائی جولائی سن 1990 میں ریلیس کیا گیا تھا اس فلم میں ہمیں نظر آئے تھے دھرمندر، امریتہ سنگھ، عدتے پنچولی اور فرا ناج اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا کی آر ریڈی نے پیڈیوز کیا تھا رام بابو نے اور اس فلم کی کہانی لکھی تھی ایم ڈی سندر نے میوزک دیا تھا لکشمیکان پیارے لال نے اس فلم کے میوزک ایلبم میں کل پانچ گانے تھے جن کو اپنی پیاری آواز سے سجایا تھا سادنا سرگم، محمد عجیج، قویتہ کرشنا مورتی اور الکا یاگنگ نے گانوں کے بول تھے بن کے آئینہ اس دنیا میں جی نہیں سکتا میں نے دل تجھے دیا بچھو کو کارٹون تو رات کو بارہ بجے آئیے اب جان لیتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور واکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ تھا تین کلور تیس لاگ روپے اور اس فلم نے اپنے پہلے دن میں چال لاگ روپے کی کمائی کی تھی اور اپنے پہلے ہفتے میں چھتیس لاگ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور واکس آفیس انڈیا اس فلم نے تین کروڑ تیس لاگ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں چار کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور یہ فلم واکس آفیس پر ایوریس ثابت ہوئی تھی اور اس فلم کو پاپلر ویب سائیڈ آئی ایم ڈی وی کی طرف سے 4.5 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور یہ فلم سن 1990 میں کمائی کننے کے معاملے میں 13 نمبر پر تھی اگر ہم سن 1990 کی ٹاپ 5 فلموں کی بات کریں تو سب سے زیادہ کمائی کننے کے معاملے میں پہلے نمبر پر تھی آمیر خان اور مادری کی فلم دل دوسرے نمبر پر تھی سنی دیبل، راج بببر اور امریش پوری کی فلم گھائل تیسرے نمبر پر تھی امیتہ بچن اور جایا پردہ کی فلم آج کا ارجن چوتھے نمبر پر تھی امیتہ بچن اور میتھون چگروتی کی فلم اگنی پت اور پانچوے نمبر پر تھی انیل کپور، امریش پوری اور مادری کی فلم کشن کنہیہ آئیے اب جان لیتے ہیں اس فلم سے جڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ایک اس فلم میں شکتی کپور نے کھلنائے کی بھومی کا نبائی تھی انہوں نے اس فلم میں کنر کا رول پلے کیا تھا اس فلم میں شکتی کپور کا ایک ڈائلوک میرے کنے میں چکو ہے اس ٹائم پر کافی پاپلر ہوا تھا فیکٹ نمبر دو اس فلم کے پیڈیو سر رام بابو سن 1988 میں آئی فلم پاپ کو جلا کر راک کر دوں ہاں فلم کی سفلتا کے بعد اس فلم کو لانچ کیا تھا پاپ کو جلا کر راک کر دوں ہاں فلم کے بعد دھرمندر اور فراناج پھر سے ایک بار رام بابو کے فلم ویرو دادا میں ساتھ میں نظر آئے تھے تو دوستو یہ تو بات ہوئی ویرو دادا فلم کے بجٹ وارکس آفیس کالیکشن اور اس فلم سے جوڑے کچھ انون فیکٹس کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پھسند آیا ہو تو فلیس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا